موسیقی ہلو رموشکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قاسبی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کار کرم نظر دنیا پر میامار میں فوجی تختہ پلٹ کے بعد اب خبر ہے کہ ممبرز آف پارلیمنٹ کھلی ہوا کی حوالات میں بند ہیں امریکہ نے پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ وہاں اب سے پہلے لوگ تنتر کی بحالی کے لیے امریکہ نے جو پابندیاں ہٹائیں تھی اگر فوج نے ڈیموکریٹک طریقے سے چنی گئی پارٹی کو حکومت نہیں سوپی تو ملک پر پھر سے پابندیاں لگا دی جائیں گی آج ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر میامار میں بار بار فوجی بغاوت کیا ہوتی ہے اور اب ملک کے موجودہ کانسٹیچوشن میں فوج کو کتنے اختیارات ہیں کہ جب چاہے وہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے حال ہی میں ہوئے الیکشن میں فوج کی پسند کی پارٹی ناکام ہوئی تھی اس لیے فوج نے سیدھے طور پر حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور اعلان کر دیا کہ ایک سال تک امرجنسی رہے گی الیکشن دوبارہ کرائے جائیں گے اور جو بھی پارٹی جیتے گی اسے حکومت سوپ دی جائے گی لیکن یہ بڑا سوال ہے کہ کیا ایسا ہو پائے گا یا میامار میں پھر سے لمبے وقت کے لیے فوجی حکومت رہے گی آخر تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤن پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورل کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں آج کی خبر یہ ہے کہ میامار کی پارلیمنٹ کے سیکڑوں میمبرز دیش کی راجدانی نیپیڈاؤ میں آج بھی کھلی ہوا کی حوالات میں بند ہیں اب سے پہلے آنگ سانسو کی ملک کے پریزیڈنٹ اور رولنگ پارٹی کے لیڈرز کو قید کیا جا چکا ہے پارلیمنٹ میمبرز میں سے ایک نے ایسوسیائٹڈ پریس نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ وہ اور کچھ دوسرے چار سو میمبرز آف پارلیمنٹ اپنے سرکاری آواز پریسر کے اندر ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں اور فون کے ذریعے اپنے الیکشن کانسٹیچوینسی میں بات کر سکتے ہیں لیکن انہیں نیپیڈاؤ کے اس پریسر کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس میمبر پارلیمنٹ نے کہا کہ لیڈرز نے آنگ سانسو کی کی نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی این ایل ڈی کے میمبرز اور کچھ چھوٹے دلوں کے میمبرز نے پوری رات جاگ کر گزاری انہیں ڈر ہے کہ کہیں انہیں دور نہ لے جائے جا سکے اس میمبر پارلیمنٹ نے کہا کہ ہمیں جاگتے ہوئے رہنا پڑا اور ہوشیہ رہنا پڑا ساتھ ہی خبر ہے کہ میامار سے باہر جانے والی اور باہر سے آنے والی سب ہی اڑانے ابھی تک مند ہیں یہ خبر میامار ٹائمز نے دی ہے ادھر امریکہ کی جو بائیڈن سرکار نے میامار پر پابندیاں پھر سے لاغو کرنے کی دھمکی دی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا ہے کہ وہ میامار کے فوجی سربراہ پر حکومت چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے فوج کے ذریعے حکومت ہتھیانے کی مضمت کی ہے اور ملک کی چنی ہوئی لیڈر آنگ سانسوکی کو گرفتار کیے جانے کو ڈیموکریسی اور ملک کی حکومت پر سیدھا حملہ بتایا ہے ادھر الجزیرہ کی سینئر جنرلیسٹ زہینہ رشید نے لکھا ہے کہ نومبر میں میامار میں الیکشن سے کچھ دن پہلے مہا کے فوجی سربراہ من آنگ لائن نے اس بات کے چانسز بتائے تھے کہ فوج الیکشن کے نتیجوں کو قبول نہیں کرے انہوں نے نوبل پرسکار حاصل آنگ سانسوکی کی سرکار پر ایس وی کاری ہے یعنی نا قابل قبول غلطیوں کا الزام لگاتے ہوئے ایک لوکل نیوز آوٹلٹ سے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی حالت میں ہیں جہاں ہمیں الیکشن کے نتیجوں کے بارے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے لیکن الیکشن کے نتیجے میں آنگ سانسوکی کی نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی این ایل ڈی نے اسی فیصد سے زیادہ ووٹ لے کر دوہزار پندرہ کے مقابلے میں اور زیادہ خود کو مضبوط کرتے ہوئے شاندار جیت حاصل کی لیکن الیکشن نتیجوں کے سامنے آنے کے فوراں بعد فوجی سپورٹ والی پارٹی یونین سالیڈاریٹی انڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یو ایس ڈی پی نے گنتی میں دھوکہ دھڑی کے الزام لگائے اور دوبارہ گنتی کی مانگ کی اس کے بعد فوج جسے وہاں ٹاٹ ماداؤ کہا جاتا ہے نے یو ایس ڈی پی کے الزام کو سپورٹ کیا اور بینہ کسی ثبوت کے یہ دعویٰ کر ڈالا کے ایک کروڑ پانچ لاکھ ووٹوں کا گھپلا کیا گیا ہے پھر پچھلے وینس ڈے کو من آنگ لائن نے ملک کے کانسٹیچوشن کو رد کرنے کی دھمکی دی اس کو تختہ پلٹ کی دھمکی سمجھا گیا اور اس پر دنیا بر میں ان کی نکتہ چینی ہوئی جس کے بعد فوج نے اپنی دھمکی واپس لے لی اور یہ کہا گیا کہ میڈیا نے ان کا بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا تھا لیکن منڈے کی صبح خطرہ ایک حقیقت میں بدل گیا اور ملک میں ڈیموکریٹک حکومت کو برطرف کر دیا گیا اور ایمرجنسی لگا دی گئی یہاں یہ سمجھنا کافی اہم ہے کہ آخر میامار میں بار بار فوجی تختہ پلٹ کیا ہوتا ہے اور وہاں کا کانسٹیچوشن کیسا ہے جس کے تحت یہ سب ممکن ہو جاتا ہے کے تحت کبھی ڈیموکریٹک سرکار قائم ہو سکے گی یہ بڑا سوال ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میامار میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جب فوج نے تختہ پلٹ کرتے ہوئے سبھی کمیونکیشن کے ذرائع کو بند کر دیا ہو پہلے میامار نے ایسا انیس سو باسک میں دیکھا تھا منڈے کو ہونے والا تختہ پلٹ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا اور دنیا میں بہت سے لوگ اس کے ہونے کی امید ظاہر کر رہے تھے وہاں دوہزار دس میں ڈیموکریٹک سرکار قائم ہونے کے بعد سے ہمیشہ ہی پولیٹیکل لیڈرشپ اور فوجی سربراہ کے بیچ اختلافات رہے ہیں جن کا حل نکلنا مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے انیس سو باسکٹ میں میامار میں فوجی تانہ شاہی کی پہلی بار شروعات ہوئی جب جنرل نے ون نے تختہ پلٹ کرتے ہوئے سبھی کانسٹیچوشنل آرگنائزیشن کو ختم کر کے فوجی سرکار قائم کی جو دوہزار دس تک چلی پر یہ فوجی حکومت کا خاتمہ نہیں تھا اس کی کہانی دوہزار آٹھ میں ہی لکھی جا چکی تھی جب میامار کی فوجی سرکار نے دنیا کے دباؤ میں آ کر ڈیموکریسی قائم کرنے کا پہلا قدم اٹھایا اس وقت میامار کے کانسٹیچوشن کو دوبارہ لکھا گیا تھا جو پوری طرح فوجی سرکار نے تیار کیا اور اس کو قبول کرنے کے لیے میامار میں جنمت سنگ رہے یعنی ریفرینڈم بھی کرایا گیا یہ ایک بڑی بھول تھی جس ملک میں تقریباً پانچ دہائیوں سے لوگ ووٹ کا مطلب بھی نہیں جانتے تھے ایسے ملک میں ریفرینڈم کی پوری ذمہ داری فوج کو دے دی گئی اور کوئی بھی نیوٹرل انسان اس کی نگرانی کے لیے موجود نہیں تھا اس ریفرینڈم کی سبھی سطحوں پر نکتہ چینی کی گئی کیونکہ یہ پروسس آزاد اور انصاف کی بنیاد پر نہیں تھا ریفرینڈم کے دوران زیادہ تر جگہوں پر فوج کے افسروں نے خود ہی بیلٹ پیپرز پر نشان لگا دیا اور عام جنتہ کو بندوقیں دکھا کر بھگا دیا اس کے بعد وہاں کی فوج نے خود دنیا کے سامنے ایک ایسا کانسٹیچوشن پیش کیا کہ وہ میامار کے عوام کے ذریعے پورے دل سے قبول کیا گیا ہے جبکہ حقیقت میں حالت اس کے خلاف تھی نئے کانسٹیچوشن میں یہ گنجائش موجود تھی کہ پارلیمنٹ کی پچیس فیصد سیٹیں فوج کے لئے ریزرو ہوں ایسا اس لئے کیا گیا تاکہ حقیقی لیڈر کے الیکشن میں فوج ایک اہم رول ادا کر سکے یہی نہیں اس کانسٹیچوشن نے فوج کو بہت زیادہ طاقت دی جن میں ملک کے تین اہم منترالے رکشا انترک اور سیما پوری طرح سے فوج کے کنٹرول میں دے دیے گئے جس میں فوج کی کسی بھی ڈیموکریٹک سرکار کے لئے جواب دے ہی نہیں تھی اس کانسٹیچوشن نے فوج کو بہت زیادہ حقوق دیے اس میں الیکشن کرایا جانا اور سرکار کے کام کی نگرانی کرنا بھی شامل تھا میامار میں ڈیموکریٹک آوازوں کو دبانے کا سلسلہ سب سے پہلے انیس سو نبے میں پارلیمنٹ الیکشن کے دوران شروع ہوا جب نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی جو کہ آنسان سوکی کی پارٹی ہے کو چار سو بانوے میں سے تین سو بانوے سیٹے جیتنے کے بعد بھی سرکار بنانے کی اجازت نہیں ملی ان کی پارٹی کے زیادہ تر لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا یا گھر میں نظر بند کر دیا گیا آنسان سوکی ہمیشہ سے میامار فوج کے لئے پریشانی کی وجہ رہی تھی اس لئے جب نئے کانسٹیچوشن کی سو کالڈ منظوری کے بعد دوہزار دس میں الیکشن کرانے کی بات آئی تو ان کی پارٹی کے زیادہ تر لیڈرز سمیت آنسان سوکی پر چناو لڑنے پر روک لگا دی گئی اور اس وجہ سے ان کی پارٹی نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی نے الیکشن کا بائیکارٹ کیا یہ بائیکارٹ فوجی حکومت کے پاس ایک سنہرہ موقع بن کر آیا اور انہوں نے اپنی خود کی قائم کی گئی یونین سالیڈاریٹی وکٹری پارٹی کی جیت یقینی کر لی اس فوج کی سپورٹ والی پولٹیکل پارٹی میں زیادہ تر لیڈر یا تو سابق فوجی افسر یا پھر ان کے کنبے کے میمبرز ہیں اس پارٹی کا پریزیڈنٹ میامار فوج کا ایک سابق جنرل تھا جس کا نام جنرل تھین شین تھا جو بعد میں ملک کا پریزیڈنٹ بھی بنا ریفرینڈم کی طرح ان الیکشنوں کی بھی دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر نکتہ چینی کی گئی یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل سیکریٹری بانکی مون نے خود ان الیکشن کی نشپکشتہ کے بارے میں چنتہ جتاتے ہوئے ایک بیان بھی جاری کیا تھا اس لیے دوہزار پندرہ میں جب میامار میں دوسرے بڑے عام الیکشن ہوئے تو اس میں آنگ سان سوکی کی پارٹی نے بھی حصہ لیا اور ایک بہت بڑے فرق کے ساتھ جیت حاصل کی انہوں نے اس حقیقت کے باوجود کہ انہیں خود الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا تھا ملک میں سرکار بنائی دوہزار پندرہ سے دوہزار بیس تک کی پانچ سال کی مدت میں ڈیموکریٹک حکومت رہی اسی دوران دوہزار سترہ میں روہنگیا مسلمانوں کو وہاں کی فوج نے قتل عام کر کے ملک سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اس وقت لاکھوں روہنگیا مسلمان بہت سے ملکوں میں ہیں جن میں سے گیارہ سے تیرہ لاکھ ریفیجیز بنگلہ دیش میں رہنے پر مجبور ہیں دوہزار آٹھ کے ریفرینڈم کے ذریعے پاس کیے گئے کانسٹیچوشن کے نتیجے میں حکومت کی ایک ہاتھ میں طاقت نہ رکھنے والے سسٹم کی وجہ سے سرکار اور فوج کے بیچ تناؤ جالی رہا لیکن ان سب کے باوجود آنسان سوکی کی کسی طرح ملک کو چلانے اور انٹرنیشنل طاقتوں کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیابی رہی اس سے کہیں نہ کہیں ان کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہمدردی بھی بڑھی جس سے فوج کی طاقت پر بھی اثر پڑا جو فوجی جنرلوں کو قبول نہیں تھا اس لیے فوج نے آنسان سوکی کو ایک بار پھر سے حکومت سے باہر کرنے کا موقع تلاشنا شروع کر دیا انہیں نومبر دوہزار بیس میں ایک سنہرہ موقع ملا جب پھر سے عام الیکشن ہوئے میامار کی حکومت میں فوج کی حصہ داری ہمیشہ سے ہی اہم رہی ہے اور انہوں نے اس بار اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا نومبر دوہزار بیس کے الیکشن کے فوراں بعد جب آنسان سوکی کی پارٹی ایک بار پھر میجارٹی کے ساتھ چنی گئی تو ملٹری نے الیکشن کے صاف سترے ہونے کے بارے میں اپنی آواز اٹھانی شروع کر دی اور دھاندلی کی شکایت کی اس حقیقت کے باوجود کہ اس دھاندلی کا کوئی پختہ ثبوت نہیں تھا فوج کے جنرلوں نے اپنی آوازیں اونچی کر دی اس الیکشن میں آنسان سوکی کی پارٹی نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی نے تیراسی فیصد سیٹے جیتی اور ایک بار پھر بہت بڑی میجارٹی حاصل کی فوج کے پاس الیکشن میں دھاندلی کی سب سے بڑی وجہ تھی ووٹر لسٹ میں گھپلا لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا کہ ایک پارٹی کو تیراسی فیصد سیٹے جتائے لیکن فوج کے پاس مخالفت کرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی وہ یہ کہ فوج کے سابق جنرلوں کے ذریعے سپورٹ والی یونین سالیڈیریٹی اینڈ وکٹری پارٹی کو پارلیمنٹ کی چار سو چھتر سیٹوں میں سے صرف تیتیس سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوئی جو ایک بہت بڑی بیزتی والی حالت تھی یہ ایک ایسی وجہ تھی جس سے فوج تختہ پلٹ کرنے پر آمادہ ہو گئی میامار کے دوہزار آٹھ میں لکھے گئے کانسٹیچوشن کے مطابق فوج کا کمانڈر انچیف ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے جو پریزیڈنٹ کے فیصلے کو بھی بدل سکتا ہے یہ کانسٹیچوشن پارلیمنٹ میں پچیس فیصد سیٹوں کے لیے فوجی امیدواروں کو نومینیٹ کرنے کا فوج کے سربراہ کو حق دیتا ہے اور تین اہم منسٹریز بھی اس کو سوپتا ہے لیکن اس کانسٹیچوشن میں ایک بات جو سب سے زیادہ دلچسپ ہے اسیمت یعنی لا محدود حق دیتا ہے کہ وہ ایمرجنسی یا کسی بھی دوسری حالت میں جب وہ سوچتا ہے کہ ڈیموکریٹک طریقے سے چنی گئی سرکار اچھا کام نہیں کر رہی تو وہ ملک کی حکومت کو زبردستی اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے اور اپنے طریقے سے حکومت کا سسٹم قائم کر سکتا ہے فوج کے اختیارات لا محدود ہیں اور انہیں بنا مقدمہ چلائے کسی کو اپنی حراست میں لینے کا بھی حق ہے جبکہ فوج کے کسی بھی میمبر کو بینہ فوج کے سربراہ کی مرضی کے قانون سزا نہیں دے سکتا یہی وجہ تھی کہ آنگ سانسوکی کی ڈیموکریٹک طریقے سے چنی ہوئی سرکار بھی فوج کے ذریعے پچھلی داہیوں میں کیے گئے گناہوں کے لیے کچھ نہیں کر سکی آپ نے دیکھا کہ میامار میں فوجی تختہ پلٹ کی اصل کیا وجہ ہے اور وہاں کے قانون کو فوج نے اپنی مرضی کا کس طرح سے بنایا تاکہ وہ کبھی بھی ڈیموکریٹک سرکار کا تختہ پلٹ کر خود حکومت پر قابض ہو جائے میامار کے تازہ واقعات کو دیکھتے ہوئے آنے والے وقت میں ہونے والے واقعات کے بارے میں کچھ بھی انداز نہیں لگایا جا سکتا اگر ہم یہ سوچیں کہ فوجی لیڈرشپ ایک بار پھر سے انٹرنیشنل دباؤ میں الیکشن کرانے کو تیار ہو جائیں تو بھی کونسٹیچوشن میں اتنی گنجائش ہے کہ کوئی بھی ڈیموکریٹک سرکار صحیح طرح سے اپنا کام نہیں کر پائے گی میامار میں تختہ پلٹ کیسے ہوا اور دنیا کے ملکوں نے اس پر کیا رییکشن دیا یہ جاننے کے لیے آپ ہمارا کل کا اپیسوڈ نمبر گیارہ سو ستاسی دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنچ میں ضرور لکھیں تھینکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں میڈیا اسٹار ویلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں